سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہو سکے تو کمیم بھی کر دیجئے اس ویڈیو پر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں اس ڈرامے کی سٹوری بلکہ پہلے سین سے ہی اس ڈرامے میں دکھانا شروع کر دیتے ہیں یہ لوگ ہومو سیکشلز کو یعنی کہ مین ویڈ مین آپ لوگ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس گناہ کے کوئی معافی نہیں ہے اسلام میں انڈیا میں بھی یہ ڈراما چل رہا ہے انڈینز کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے تو وہاں پہ ایسے شادیاں بھی ہو جاتی ہیں مین ویڈ مین آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈرامے میں جو دکھایا گیا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی بھی انٹرسٹیڈ ہوتا ہے اور وہ لوگ چھپکے ملتے ہیں اور غلط حرکتے کرتے ہیں اس ڈرامے میں فرسٹ اپیسوڈ میں ہی ایک چھوٹا سا سین آئے ہیں پہلا اشارہ انہوں نے دی ہے اس میں کہ اس ڈرامے میں آگے غلط ہونے جا رہا ہے اور یہ ڈراما دیکھنے کے لائق نہیں رہا پہلا اشارہ یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی بینڈ کی زب کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے جب وہ آدمی گاڑی سے سامان اتار رہا ہوتا ہے کتنی غلط بات ہے کہ اس طرح سے یہ لوگ دکھاتے ہیں ہائلائٹ کرتے ہیں اب جو انڈر ایٹین بچے ہیں ان کے دماغوں پر کیا اثر پڑے گا جب وہ اس طرح کے سینز دیکھیں گے مطلب آئندہ وہ بھی اس طرح سے اپنے دماغ میں خیالات لانے شروع کر دیں یہ کیا دکھا رہے ہیں کیا چیز پروموٹ کر رہے ہیں اس ڈرامے کو کہ وہ بھی سوسائٹے میں نارمل ہو کے نہ رہے ہیں یہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں اسکول کالج کے بچوں کا دماغ خراب کرنے کے لئے تو یہ ڈراما کافی ہے اور اس کے علاوہ دوسری اس میں بڑا گناہ زنا دکھایا گیا ہے کتنے برے بات ہے کہ سرعام پاکستانی ڈراموں میں ان دو بڑے گناہوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے